اسٹیلیا کا باپ بیاں ون نہیں کر پائے گا یاد رکھنا کیونکہ انڈیا کے بی ٹیم جو آ رہی ان کو بڑے بڑے جو نام دے روش شرما ویلار کوری بڑے وہ نہیں کھیل رہے چھوٹے بچے کھیل رہے ان کے جو ان لوگوں نے جو تیار کیا ہے وہ آ رہے ہیں اسٹیلیا کو نا میں سو میسے ننیو پرسنٹ کروں گا ایک میسے زیادہ یہ اسٹیلیا جیت نہیں پائیں گے چار میچے جیت مجھے لگتا ہے ایسی ہے کہ اس بار اسٹیلیا کے جترول کرنے لگا انڈیا کیونکہ غصہ ان کو کافی زیادہ تھا عوام نے بھی زیادہ غصہ دلایا اسلام علیکم والیکم سلام سر کیسے ہیں میں ٹھیک آپ سنائے سر الحمدللہ سر انڈیا ورسی اسٹیلیا کی ٹی ٹونٹی سیز سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیلیا نے انڈیا کو ہرایا ہے ورلڈ کپ کیا لگتا ہے کہ اسی پریشریز میں رہے گا انڈیا یا پھر جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا سب سے پہلے میں تمہیں یہ پوش ہوں گا کہ اسٹیلیا میں ہو رہ یہ سیریز تو یار افکوس انڈیا جیتے گا کیونکہ فائنل کے اندر تو انڈین ٹیم پریشن لے گئی تھی تھوڑا تارگٹ ہونے کی وجہ سے اس ویسے وہ لوگ ہار گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ بھئی اسٹیلیا کی ٹیم اے انڈیا کو ہرا پائے گی پانچ پانچ کے پانچ ون کریں گی اور اسٹیلیا کو وائٹ واش کر دے گی مجھے لگتا ہے ایسی ہے کہ اس بار اسٹیلیا کی جترول کرنے لگا انڈیا کیونکہ غصہ ان کو کافی زیادہ تھا عوام نے بھی پھر زیادہ غصہ دلایا تو انڈین کھلاڑی جو ہیں اس وقت مجھے لگتا ہے اسٹیلیا کو تہش نیش کر دیں گے اور کافی اچھے مارجن سے ہرائیں گے اور بدلہ لیں گے وارڈ کپ سب دیکھیں انڈیا کی کچھ مین پلیئر جو ہے وہ ریس پر ہے اگر میں بات کروں سوریا کمار یادب وہ ایزا کیپٹن رول کر رہے ہیں کیا کہیں گے ان کے حوالے سے تو اچھی بات ہے نا انہوں نے آخر ان کی جو کرکٹ کمیٹی ہے انہوں نے دیکھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا نا کیپٹن بنایا ہے پرفارمنس اچھی ہے ویسے بھی اور جو کھلاری ریسٹ پر ہیں تو اچھی بات ہے ان کی کرکٹ نے جو ہے کمیٹی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وارڈ کپ کھیلے ہیں تو وہ بندہ پرفارم نہیں کر پاتا پھر اگلے میچوں میں تو نئے کھلاریوں کے لے کے آ رہے ہیں تو وہ اچھا پرفارم کریں گے یقینا دیکھیں اسٹریلیا وین کرے گا کیونکہ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی اسٹریلیا کے ساتھ ہے اور انڈیا کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد تو اب انڈیا کا جیتنا مشکل لیا ہے بلکل جی کرنا پڑے گا انڈیا کو کیونکہ انڈیا آپ کو پتہ ہے خالی نہیں جانے دیتا آپ نے جو نا وہ حریف کو اور جو انہوں نے پرفارم کیا ہے شروع سے لے کے انڈر تیک ورلڈ کپ کے اندر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابنا جو نا وہ اس سے بڑا گیم چینجر پھر ینگ بلڈ لے کے آئے ہیں نیا خون ہے وہ جوش بھی مارتا ہے آپ کو پتہ ہے اور پھر وہ سوچ کے آئے ہوں گے کہ جناب ہمارے بزرگوں کو انہوں نے ہرایا تی ٹونٹی بھی انڈیا کے ہوم گرونڈ میں ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے دس میچ جو ہے وہ ازیلی وین کر لیے تھے لیکن یاروہ میچ جو فائنل میچ تھا وہ ہار گیا اسٹریلیا سے تو کیا لگتا ہے کہ اسٹریلیا جو ہے وہ وہ بھی بہت زیادہ شارپ ہے وہ بہت تیز پرفارم کرنے والا ہے کیا وہ بھی ٹف ٹائم دے گا انڈیا کو ساہر اسٹریلیا ایک اچھی ٹیم ہے اور ان کا سالوں کا تجربہ ہے ان کا پاسٹ بڑا اچھا رہا ہے ابھی تک ان کے پاس جناب وہ آپ کا جو ورلڈ کپ وہ لے کے گئے ہیں وہ اپنے ٹانگوں کے نیچے رہے ہیں رونڈ رہے ہیں نیچے رکھ کے اور ان کو پروائی نہیں ہوتی ان چیزوں کی جی جی میں نے انڈیا کا جو سکاورڈ ہے اس کو دیکھا سوریا کمار یادف ایز ایک اپٹن ہے پلے کریں گے کل میچے تو یار دیکھیں ان کے جو بڑے پلیئرز ہیں روحید شرما اور ورات کولی وہ جب چھوٹے میچ ہوتے ہیں وہ نہیں کھیلتے سیریز اتنا ہے بڑا میچ نہیں ہوتا بڑے بڑا ایونٹ نہیں ہوتا سیریز تو جن کے ریسنٹ لی ابھی ورڈ کپ ہوا تھوڑا تھا وہ ریسٹ لے رہے ہیں بلکل وہ وہ ان کی ایس بھی کچھ زیادہ ہے اس ویسے انہوں نے ریسٹ لینے کی لینا چاہا تو انہوں نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا اپنے جو جونئر پلیئرز ہیں ان کو موقع دیا ہے ہمارے در یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم لوگ کھیلتے جاؤ چاہے چھوٹی آتی بڑی آتی ٹیم ان کے ساتھ کھیلو اپنی رینکنگ میں نمبر ون آؤ اور جب بڑے ایونٹ آجاتے پھر تم لوگ ہار کے باہر ہو جاتے ہو بلکل کریں گے کیوں نہیں کریں گے جن کی وہ اپنی محنت پر جانا محنت کو سوچ کے جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں کہ ہماری محنت ہے ہم نے اس کو بڑا اچھے سے کھیلنا ہے جیتنا ہے اپنی عوام کو خوش کرنا ہے خود بھی اپنا نام بنانا ہے تو وہ اس لحاظ سے کھیلتے ہیں اس لحاظ سے نہیں کھیلتے کہ وہ پیسے کی بیس پر کھیلیں تو بہت اچھی بولنگ جس طرح ان کی برڈ کپ میں رہی ہے اس اس ٹی ٹوئنٹی میں بھی ویسے ہی بولنگ رہے گی چینج ایک تو آنے والی نہیں ہے دیکھیں راج شرما کا اپنا رول تھا ان کا بہت اچھا رہا ہے راج شرما اور چیز ہے یہ اور ہے باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میری تو جو ویشیز ہیں وہ اسٹریلیا کے ساتھ اور بہت اسٹریلیا نے پہلے بھی ہمیں خوش کیا ہے فینل جیت کا اچھا یا سر میں پھر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہوم گراؤنڈ ہے یہ جو ٹی ٹوئنٹی سیریز ہونے جا رہی یہ بھی انڈیا کہ ہوم گراؤن� ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں سے اسٹریلیا کھانچ کے لے گیا ہے لانس میچ لیکن اس سے پہلے وہ ٹین کے ٹین میچ جیتا ہے لیکن الیون جو میچ تھا وہ صرف اس نے لوس کیا ہے تو لگتا ہے وہ ٹاف ٹائم دے سکتا ہے اسٹریلیا کو دیکھیں جو انڈیا ہے نا اس میں تکبر بہت تھا غرور تھا جس طرح اس نے انڈیا نے پوری امپیرنگ دکھائی ورلڈ کا ورلڈ کپ تو نہیں تھا یہ اس طرح سے اس نے تکبر دکھایا دیکھیں اس نے پرفارم کیا بہتر کھیل سامی فینل میں اس طرح کی انڈیا نے بہت سارے کی ہیں تو لانس کیا ان کے ہوم گرونڈ میں نہیں ہوا میچ وہ بھی تا ان کے ہوم گرونڈ میں ہوا ہے وہ تو گھر میں شیر ہو گھر کا شیر ہو جس طرح اس میں وہ کیسے آر گیا تو پچھ میں تب بھی وہ کر سکتا تھا وہ اس میں خود وہ دیکھتا رہا تھا بار بار آسٹریلیا کا کیپٹن وہ ایکٹیو تھے اس لیے وہ نہیں کر سکے سامی فینل میں کر سکے ہیں فینل میں نہیں ہو سکے سوریہ گمار یادف سکائے کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور ساد میں 360 بھی کہا ج جاتا ہے تو کل لگتا ہے وہ کل کے میچ میں اسٹریلیا کو ایک ٹاف ٹائم دیں گا پرفارم کرے گا بہتر کوشش تو ہوگی اس کی دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے لیکن اسٹریلیا ون کرے گا انشاءاللہ ون کرے گا ٹی ٹونٹی سیریس جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ان کے کیپٹن ہے سوریا کمار یادب جس کا جو کہ سکائے کے نام سے بڑے پہچانے جاتے ہیں تھری سکسٹی بھی کہا جاتا ہے نام سے پہنے کے بیٹر پرفارم کر پائیں گے وہ اچھے پلیئر ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اسی کی نا ٹی ٹونٹی کسپرٹ تو وہ ٹی ٹونٹی سیریز کے ہی جو نا وہ کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ ہیں تو وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے ان کو چنے اور وہ اچھا پرفارم بھی کریں گے اور وہ ٹیم ظاہر ہے نئے لوگ ہیں تو نئی انڈیا کے جو نئے لوگ ان کو دیکھ لیں محمد شامی ہے اس کو انہوں نے ٹرائی کیا اور اس نے ایسا اب مارا ہے میرا خیال اگر محمد شامی نہ ہوتا تو انڈیا اتنے مناس جیتی نہ سکتا سوریا کمار یادف کے حالے سے کیا کہیں گے جی کیا کیونکہ انہوں نے ورلڈ گا میں کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی کیا لگتا ہے کہ ٹی ٹونٹی سیریز میں وہ اپنی پرفارمنس کو دوبارہ سے جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں سکھی ہوں گی روح شرما سے اور اپنی پرفارمنس دکھائیں گے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں سوریا کمار یادف کی ورنڈ کے اندر جو پرفارمنس رہی ہے اس کے مطابق مجھے تو لگتا ہے کہ ٹی ٹونٹی میں وہ بہت اچھا کرنے والے ہیں کیونکہ وہ ٹی ٹونٹی کا بہت اچھا پلئر ہے تو سب سے پہلے وہ کیپٹن بن کے جا رہے ہیں تو کیپٹن بن کے سیریز کھیلیں گے تو میں اس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھئی تھوڑا بہت ایروی شرما سے سیکھیں اپنے سینئر پلئر سے سیکھیں اس کے بعد کیپٹن سیکھ کریں تو آپ کے لئے بہت فائدہ ہوگا آپ کے ہسٹری کے اندر ریکارڈ ہو سکتا ہے اگر فائی بائی فائی آپ گین کر جاتے ہیں تو آپ کے انڈین ٹیم کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر کے ریکارڈ ہو سکتا ہے کی سوریا کمار یادف پہلی بار ڈی ٹوئنٹی کے کیپٹن بنے اور پہلی بار ہی انہوں نے فائی بائی فائی مین کروائی انڈیا کو اچھا سر لاس پر مجھے یہ بتا دے بولنگ کا اٹیک کیسا رہے گا کیونکہ یہ پھر ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز ہمیشہ تیز کھیلی جاتی ہے بیٹنگ کیسی رہے گی اگر انڈیا کی بات کرے اور بولنگ کی یہ حوالے سے کیا کہیں گے انڈیا ٹیم کے جو بولرز ہیں جو کرنٹ بولرز ہیں شامی سراج اور بمرا یہ جو ان کے اٹیکرز ہیں یہ ان کے سامنے جو بھی جو بھی بندہ اوشلتا ہے نا یعنی جو بھی ہٹ کرنے کی کوشش کرتا وہ بہت جلد نیچے بھی بیٹھ جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بھائی ان کے بولرز کے سامنے کوئی بھی صرف اسٹریل یا نہیں کسی بھی ٹیم کا ہمارے پاکستان کے جو بیٹس میں نے یہ بھی نہیں ٹیک پائیں گے کیونکہ ان کی بولنگ اٹیک ہی کچھ حصہ ہے کہ پہلے ہم کہتے ہو تھے تھے کہ پاکستان کی بہت اچھی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم انڈیا کی تعریف کریں گے کیونکہ انڈیا کے اندر بولنگ بہت ہی اچھی ہوگی ان کی جو ہمارے پاس ہوا کرتی تھی اٹیک وہ ان کے پاس چلی گئی ہے سراج اور شامی اور بمرا کے نام سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹریلیا کو بہت ہی بھوری طریقے سے شکست دیں گے مجھے لگتا ہے چار تو کری جائیں گے یارا سیریز نام کر لیں گے ایزیلی کر لیں گے کیونکہ ان کو غصہ ہے اسٹریلیا کے ورڈ کپ والا زیاری سی بات ہوں نے بھی یہی سوچ ہوگا کہ ہم نے یہ ٹرافی جیتنی ہے سریز جیتنی ہے تو وہ بھی ٹکر تو دیں گے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مطلب لو ہو جائیں یا فل ہائی ہو جائیں لیکن مقابلہ ہو گا ٹکر کل کا میچ پھر کس کا ہم ان کی بولنگ کی بات کریں انڈیا کی اور اسٹریلیا کی تو کیا لگتا ہے کن کی بولنگ زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے بالنگ تو انڈیا کی اچھی ہوگی کیونکہ ہوم گرانڈ بھی ہے اس کا وہ بھی ایج ہوگا اس کو لیکن دیکھتے ہیں اسٹریلیا بھی اچھا ہے اچھا سیریز ہے پانچ میں چیز کی کیا لگتا ہے یہ سیریز کون اپنے نام کرے گا اسٹریلیا کرے گا تین تو لازمی جیتے گا آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ سوال کرے کس کے بارے میں مجھے انڈیا اور اسٹریلیا کا میچ ہے آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹونٹی سیریز سٹارٹ ہوئی ہے کون ون کرے گا یہ بھائی کہہ رہے ہیں اسٹریلیا ون کرے گا اسٹریلیا کا باپ بھی انہیں ون نہیں کر پائے گا یاد رکھنا کیونکہ انڈیا کی بی ٹیم جو آ رہی ان کو بڑے بڑے جو نام تھے روش شرما ویلار کوری بڑے وہ و نہیں کھیل رہے چھوٹے بچے جو ان لوگوں نے جو تیار کیا ہے وہ آرہے When میں سو میں سے Alzano Percent کہوں گا ایک میں سے زیادہ یا اسٹریلیا نہیں پائیں گے چار میزے یہ کہہ رہے ہیں جی اسٹریلیا نہیں ونکر ہے آپ کی کیا پاہے گا آپ کہہ رہے ہیں اسٹریلیا مکرے گا نہیں اسٹریلیا مکرے گا اب ان کا غرور مٹے میں ملا ہے تو میں تو اس پہنٹ آئے اسٹریلیا ونتے ہوف ہوتا ہے گرور بندageب کرتے ہیں نو ہو زیادہ غرور میں نا ایک میج دو عجیتے ہیں دس کے دس ورلڈ کپ میں نہیں ہوتا کبھیıktے دس کی دس میں تہلی ادلی بدلی کی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا جیتا ہے کیا ہے پیچھے دریویزری کون کہہ رہا ہے وہ پچھ ایک میچ میں اس طرف کیا ہوگا دو میں تین میں چار میچ دس کے دس میچ والکم میں کومیڈی شو بنا کے انڈیا والا کھیل ہے امپیرنگ کا فیصلہ دیکھ رہا ہے سوہت افریقہ والے میچ میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس طرح کے دیکھنے کتنی ناانصافی ہوئی ہیں وہ میرے بات سنیں امپیر جو ہے آپ اور میں بھی یہاں پر ہیں اگر ہمیں بھی کھڑا کے نام کوئی خدا نہیں ہے جو ہم سب کچھ پتا ہو سیدھی سیدھی بات ہے جیسے بال جائے گی وہ ایسی امپیر اشارہ دے گا باقی میں نہیں ہوتا پاکستان کے میچ میں ہوا ہے آنلا کے لیے یہ باقیوں میں ہو جاتا تو جب بندے کو پرشیر پڑھیں جب انڈیا پاکستان گیٹے ہیں پاکستان کا اندر پاکستان کو اتنا پریشن ان باپ سمجھتے ان کو اتنا پریشن آتے ہیں انڈیا والوں کا ڈیٹسو رن نہیں بنا پاتے وہ بھی انڈیا پیچھے آگے پیچھے کیا تھا یا بال کچھ کہہ رہے تھے بال کا اندر پتہ نہیں کچھ لگا ہوم گرونڈ ہے یہ بھی آپ کیا آپ کو کہہ لیتا ہے ہوم گرونڈ جو مرض ہے یا جب بندے کے پاس نہ ہونر ہو نا اب وہاں پر میں رکشاپ کا کام سیکھو ہونر میرے پاس میں امریکہ میں بھی جاؤں میں ہونر آتے میں وہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا پاکستان والے ہونر ہی اس کے پاس کرکٹ کھیلتے ہیں وہ بھی کرکٹ کرے گے نہیں کر وہ بھی بولنگ اٹیک انڈیا کا اچھا نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک کرے گا سوال ہی نہ کرو ہے اسٹریلیا کے خلاف انڈیایا ہے ہی بالنگ اس کے جس طرح کی ان کی بالنگ کے کون کمبک کہے گا اسٹریلی کی بول اچھی ہے مجھے بتایا ہے ہمی میچول اسٹار ہے کافی ہیں اسٹریلیا کے پاس بھی اس طرح نا کرنم دو نام بتاتے میں تینا میں جو واچھے وہ اس کے بھی اچھی ہے بالنگ اور ہاں اور اس طرح کے کافی ہوں گا اور انہوں نے بتایا ہے اس طرح کے اور بھی ایک بندے سے میں جیتا جاتا ہے میرا بھائی ایک میں سے نہیں جب میش میں یارہ کھلاڈی ہیں نا یارہ کو یارہ یارہ جیتی یارہ ہیں دس دس پرسنٹ سب نے اپنی طرف سے کوشش کرنا پڑتے ہیں تب جا کے میچ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے جیسے کہ انڈیا کب میں مثال دے تو دس کے دیس میچ جب بیٹنگ نہ چلی بولنگ چلی بولنگ چلی بیٹنگ چلی بھارڈ کریں جب بولر فاسس نے چلا سپنر نے اٹیک کیا سپنر نے اٹیک کیا ٹھیک ہے جب بیٹسمن نے چلے بولر پیچھے ہیں ان لوگ نے اٹیک کیا اس کو کہتے ہیں میچ ایانی ہو گئے ایک بندہ کھیلے گا میچ میں نے افغانستار کی کلاب اس نے میچ جیتا ہے اور وہ نہ جیتا ہے آج اسٹریلیا کی طرح ہوتا ہے اسٹریلیا میں پڑا ہوتا ہے انڈیا ورلڈ کب میں جاتا ہے کہنی کے اس ٹائم جو ہے ایک بھائی کہہ رہے ہیں جی کل کا میچ انڈیا جیتے گا اور ایک ایسٹریلیا جیتے گا دیکھیں جی کل کے میچ میں ہم دیکھتے ہیں کون بہتر پرفارم کرے گا اور سیریز جو ہے وہ کون اپنے نام کرے گا وہ دیکھیں گے سیریز میں مکمل کیونکہ پانچ میچیز کی سیریز ہے تو ٹی ٹونڈی سیریز اور بی ٹیم کہہ رہے ہیں جی ہماری جو انڈیا کی طرف سے جو ٹیم کھیل رہی ہے وہ ایک بھی ٹیم کھیل رہی ہے تو دیکھیں گے ابھی میچیز میں کہ کیا پرفارم کرتے ہیں تینکیو سر بوشکریہ تینکیو سر